موسیقی کوئٹا میں واقع جبل نور نامی پہاڑ جس کو اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا شرف نصیب ہوا اس مقام پر قرآن کی پرانی جلنوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے ایک مقامی تاجر حاجی عبدالصمد لہری نے سن 1992 میں جبل نور فاؤنڈیشن قائم کی تھی اس تنظیم کے تحت انہوں نے مقدس کتابوں کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے ایک پہاڑی کے دامن میں ایک کمرہ تعمیر کیا تھا جب یہ کمرہ اوراک اور مقدس کتب سے بھر گیا تو مزید جگہ بنانے کے لیے سرنگیں کھودنے کا کام شروع کیا گیا آج ان سرنگوں کی لمبائی تقریباً تین سے پانچ کلومیٹر ہے اور یہاں پاکستان بھر سے پہنچائی گئی پچیس لاکھ قرآن کی جلدیں محفوظ ہیں دیگر ممالک سے اور ملک کے کونے کونے سے جب بھی لوگ کوئٹہ آتے ہیں تو مختلف مقامات کیلئے تفریح کرنے جاتے ہیں جبل نور کے نایاب اور سینکروں سال پرانی قرآن پاک کی جلدوں کی زیارت کیلئے فیضیاب ہونے آتے ہیں ان کا کہنا تھا جب ہم کوئٹہ آتے ہیں تو یہاں ضرور چکر لگاتے ہیں اس پہاڑ کے تھنڈے تھنڈے غاروں سے اپنے سینے کو بھی منور اور تھنڈا کرتے ہیں جبل نور میں نئی سرنگیں کھودنے کا کام تاحال جاری ہے میں یہاں جیکب بات سے آیا ہوں جبل نور کی یہاں پرانے قرآن پاک ہیں ان کی زیارت کرنے آئے ہیں ہم جیکب بات سے آئے ہیں ہم یہاں پہ آئے ہیں جبل نور پر پرانے زمانے کی یہ قرآن پاک پڑھے گئے ہیں بلوچستان سے ہیں ڈیرہ لائیار سے یہاں زیارت کرنے کے لئے بہت سے لوگ آتے ہیں ہم بھی اکثر یہاں بھی آیا کرتے ہیں ہم مستعمت سے آئے ہیں یہاں کوئٹہ میں جبل نور کی زیارت کے لئے جہاں پہ قدیم قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں ان کی زیارت کے لئے ہمارے میں اس وقت موجود ہوں کوئٹہ کے جبل نور پر یہاں پر سنکڑوں سال بلکہ ہزاروں سال پرانے کلمی قرآن پاک کے نسکے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر بہت سے لائرین آتے ہیں ان قرآن پاکوں کی زیارت کرنے کے لئے اور اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں جب بھی سند ہو بلستان سرد ہو یا دیگر سبوں سے یہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں پوئٹہ گھومنے کے لئے لیکن جبل نور ضرور آتے ہیں کیمرامین ٹیم کے ساتھ انعیت اللہ حور آن لائن انڈس ٹی وی جافر آباد